ایک وائرس نے سوپر پاور کو خوف زدہ کر دیا امریکہ کی عالی عسکری قیادت گھروں تک محدود مسلح افواج کے سربراہ سمیت اہم جنرلز قرنطینہ ہو گئے کرونا وائرس کے خدشات پر امریکی مسلح افواج کے سربراہ سمیت اہم جنرلز قرنطینہ ہو گئے جوائنٹ چیفز آف سٹاف سمیت دیگر جنرلز کے نام امریکی اخبار نے جاری کر دیئے قرنطینہ ہونے والوں میں وائز چیرمن آف دی جوائنٹ چیفز آف سٹاف آرمی چیف آف سٹاف ائر فورس چیف آف سٹاف چیف آف سپیس آپریشن شامل ہیں امریکی میڈیا کے مطابق کوسٹ گارڈ کے ایڈمیرل کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے جس پر وہ قرنطینہ میں چلے گئے جبکہ چیف آف دی نیشنل گارڈ بیورو کمانڈ آف یو ایس سائبر کمانڈ ڈائریکٹر سیکیورٹی ایجنسی اسسسٹنٹ کمانڈن آف دی میرین کور نے احتیاطی تطابیر کے تحت خود کو قرنطینہ کر لیا پیٹاگون نے تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن جوائنٹ چیفز جنرل مارک بلی بھی قرنطینہ ہو گئے ہیں تمام اہددار قرنطینہ میں رہتے ہوئے ہی اپنی خدمات انجام دیں گے سجمان پیٹاگون کے مطابق فوجی جنرلز کی الہدگی سے فوجی آپریشنل تیاریاں اور مشن متاثر نہیں ہوگا اس سے قبل امریکی صدر ڈرنالڈ ٹرمپ کرونا ٹیسٹ مذبت آنے کے بعد ملٹری اسپتال میں زیرے علاج رہے اور گزشتہ روز وہ وائٹ ہاؤس واپس آگئے تاہم ڈاکٹروں کے مطابق وہ ابھی پوری طرح صحتیاب نہیں ہوئے ان کے علاج پر معمور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کرونا وائرس کے اثرات سے اب بھی پوری طرح باہر نہیں آسکے ہیں تاہم صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں رہ کر ہی اپنا علاج کرانے کا فیصلہ کیا ہے